بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہت ہی خوبصورت گلے کا ڈیزائن منٹو میں تیار ہو جائے گا بلکل آسان اور سادہ گلے کا ڈیزائن ہے آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بن بھی جائے گا ویڈیو کو غور سے دیکھئے ہوگا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب میرے چینل کو کر سکتے ہیں تاکہ میری تمام ویڈیو ان تک پہنچ سکے تو یہ آج بہترین طریقہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں گلہ بنانے کا بلکل آسان سا بلکل سادہ سا گلہ ہے ریگولر پرنٹ پر آپ بلکل بنا سکتے ہیں اس کو دیکھیں بنائیں گے ہم بورٹ شیب میں تو یہ میڈیم ناب کی شائد ہے تو اس پر ہم بنائیں گے میڈیم ناب پر دیکھیں کس طرح ہم نے بنانا ہے تقریباً گلے کی چوڑائی ہم نے کتنی رکھنی ہے ڈیپ کتنی رکھنی ہے اب یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آئے گا دیکھیں ہم نے گلے کی چوڑائی اس کی رکھنی ہے سوہ آٹھ انچ کی یہاں سے دیکھیں سوہ آٹھ انچ نیچے بھی ہم نے سوہ آٹھ انچ کا نشان لگایا دونوں نشانوں کو ہم اس طرح سے یہاں پر ملا دیں گے یہ گراپ ہمیں بنانا پڑتا ہے کیسا بھی گلہ ہو سب سے پہلے آپ اس طرح سے گلے کی چوڑائی کے حساب سے اوپر نیچے نشان لگایا پونے چار انچ ہم نے اس کی بیپ رکھی ہے گلے کی اس کو بھی دیکھیں میں نے یہاں پر یہ اس باکس بنا لیا تو اس طرح باکس بنا کر گلے کی کٹنگ کریں گے بہت خوبصورت گلہ کٹنگ ہوگا کبھی بھی آپ سے خراب نہیں ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہیدرابادی گلے میں بولز ایک بہت بنی بھی ہوتی ہے یہاں پہ ایک انڈا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر اس طریقے سے ہی ہیدرابادی گلے کے طرح ہم نے اس میں یہاں پر بول بنانا ہے نیچے بلکل اس طرح سے ہلکا سا ڈراؤپ شیپ میں بنانا ہے ہم نے اس کو بلکل گول نہیں کرنا دیکھیں بلکل اس طرح سے جس طرح میں نے بنایا ہے ایسے ہی ڈراؤپ شیپ میں بنائے آپ نے اس کو فل گول نہیں کرنا یہ پیارا نہیں لگے گا پھر اب دیکھیں اوپر کے جو ہم نے اس کالپ اس کے بنانے ہیں وہ کس طرح بنانے ہیں یہ آپ نوٹ کریں یہ میرے پاس گتے کا ٹکڑا اس پر ہم نے دیکھیں سوہ انچ کا تقریبا اس جنگہ سے نوٹ کریں آپ انچی ٹیپ سے انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گا دیکھیں سوہ انچ کا ہم نے نشان لگایا اور دوسرے والے پیس کو اس سوہ انچ کے نشان تک اس طرح ہم نے یہاں سے ٹرن کر لیا ہے اب آدھا انچ تقریبا اس کی چوڑائی ہے یہ میں آپ کو ناپ کر بتاؤں گا ہم نے اس طرح یہاں سے گلائی دے کر یہ اس کالپ بنا لینا ہے خوبصورتی کے ساتھ چلتی بھی کیچی سے کٹنگ کرنا ہے آپ نے روک روک کے کٹنگ نہیں کرنا اگر روک کے کٹنگ کریں گے تو گلائی اچھی نہیں آئے گی آپ نے کیچی کو لینا ہے اور ایک دم سے گلائی کرنی ہے دیکھیں یہ آدھا انچ چوڑائی میں ہے بلکل اس طرح سے نوٹ کر لیں آپ ہر طرح سے آپ کو ناپ کر دکھاؤں گا اور سبہ انچ یہاں سے یہ چوڑا اس طرح سے لمبائی میں ہے اچھا اب کرنا کیا ہے یہاں سے ہم نے پیلے دینا ہے بوٹ شیپ گلے کا اس میں ہم نے یہاں پر اس کو ڈراؤ کرنا ہے پھر یہ جو نوک ہے اس کی جو میں نے ڈراؤ بنایا ہے دیکھیں اس کی نوک پر ہم نے اس پیٹرن کی نوک کو رکھنا ہے جو میں نے کٹنگ کیا ہے گلائی کا یہ اس کالیف اس کو ہم نے اس طرح اس کو یہاں پر پینسل سے نشان بناتے جانے ہیں بلکل برابر برابر ملا کے پھر یہ تیسرا بلکل اسی طرح سے پھر یہ چو تھا تقریباً اتنا ہم نے اوپر سے اس کو چھوڑنا ہے کہ یہ جو ہم جب گلی شولڈر کو جوڑیں دیکھیں اس جنگہ سے جب شولڈر کو جوڑیں تو یہ آدھا انچ یہاں سے اتنا پلین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے شولڈر کے ساتھ جڑ جائے گلے کی مارکنگ ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں اس طرح کا جب بھی گلے ہو آپ یہاں سے اس کالیف کو چھوڑتے ہوئے اپنے ڈیزائن کو چھوڑتے ہوئے اوپر اوپر سے یہاں سے آپ اس کو توڑا سا بکرم کو چھپکا لیں تاکہ گلہ بلکل زبردست کٹے ہر طرف سے برابر کٹے آگے پیچھے سلپ نہ ہو پکڑنے میں دیکھیں اب ہم نے بکرم کو کس طرح پکڑنی ہے میرے ہاتھوں کو نوٹ کر لیں آپ بلکل اس طرح پھر بھی اس کو ہلنے نہیں دینا ہے ویسے تو یہ چھپک چکا ہے پھر بھی ہم اس کو ہلنے نہیں دیں گے اور اس طرح سے ہم گلے کی کٹنگ کریں گے بلکل ایسے ہی بہت خوبصورت ویڈیو بڑی سمجھنے والی ویڈیو میری ایک چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی بہن نے مجھے واتس اپ پر ایس ایم ایس کیا تھا وائس ایم ایس کہ شہزاد بھائی ہمیں گلے بنانا بتائیں تو وہ گڑیا میری دیکھ لیں کہ کس طرح بیٹا آسان آسان سے گئی گلے بنتے ہیں تو خاص طور پر آج کی ویڈیو اس پیاری سی بچی کے لیے میری چھوٹی بہن کے لیے دیکھیں یہاں پر گلے کا شیب نوٹ کریں اس جگہ پر ہم لگائیں گے بعد میں موتی گلے کو کمیز میں ٹین کرنے کے بعد گلہ کٹ چکا ہے اب اس کو جتنا ہم نے چوڑا یہاں سے سوہ آٹھ ہنچ رکھ کر کٹنگ کیا تھا اس کو اسی طرح ہم یہاں پر چھپکا دیں گے ایکسٹرا کپڑے پر دیکھیں گلہ چپک چکا ہے اب ہم اس کی سیم اسی طرح کٹنگ کر دیں گے جسے ہم گلے وزرہ کی کٹنگ کرتے ہیں یہ آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ گلہ کس طرح چپکانے کے بعد ہم کپڑے کو چھوڑتے ہیں تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہوا تاکہ یہ ادھر سے ایسے ٹرن ہو جائے یہ ٹرن کرنے کے بعد میں آپ کو گلہ شیٹ میں لگانا بتاؤں گا دیکھئے گا آپ کتنے آسانی سے کتنا خوبصورت گلہ بن جائے گا گلے کا سینٹر کر لیا میں نے دیکھے ایسی ناخن سے یہ سب کچھ میں نے سلائیہ لگا کے کپڑے کو چن کر دیا ہے اب ہم نے اس طرح سے فرنٹ سائٹ پر ظاہر سی بات یہ فرنٹ پر ہی گلہ لگے گا تو فرنٹ سائٹ پر اس گلے کو رکھا اور یہاں پر ہم رکھیں گے اور سلائی لگا دیں گے بلکل اسٹیٹ سلائی ہم نے اس طرح نیچے تک لگانی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے اس کالیف اس کے جو کیے تھے اور کٹنگ کیے تھے بلکل بکرم کے برابر برابر میں ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے بہت پیاری ویڈیو ہے سمجھنے والی ویڈیو ہے ریگولر پرنٹ کا یہ گلہ ہے جو نمبر آ رہا ہے یہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ لوگوں کو سلائی کے حوالے سے جو بھی کوئی مسئلہ ہو بات ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے واتس اپ پر بھی ایس ایم ایس کر سکتے ہیں مجھے چینل پر بھی ایس ایم ایس کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح کام کو ہینڈل کرنا ہے کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے اس پورے گلے کو ٹرن کر دیں گے دیکھیں بلکل اس طرح سے بکرم کے برابر برابر میں رکھ کر ہم نے سلائی لگانی ہے بکرم پر سلائی کو نہیں چڑھنے دینا بلکل بکرم سے تھوڑا سا بال برابر ہٹا کر ہم اس طرح کی سلائی لگاتے ہیں اور پھر ہم کپڑے کو ٹرن کرتے ہیں یعنی کہ گلے کو ٹرن کرتے ہیں کپڑے پر تو پھر پیچھے کا کپڑا آگے کی طرف نظر نہیں آتا آپ زیادہ بلکل بکرم سے چپکا کر سلائی لگائیں گے گلے کو ٹرن کرنے کے لیے تو پھر وہ کپڑا نکلتا ہے باہر کی طرف تو دیکھیں آپ نے سیم اس طرح سے گلے کو شیڈ پر لگا لینا ہے پورا گلہ میں نے آپ کو لگا کر دکھایا دیکھیں گلہ لگ چکا ہے اب کرنی ہے ہم نے اس کی کٹنگ ایک بوٹ دباؤ چھوڑتے ہوئے بلکل اس طرح سے دیکھیں یہاں سے سب جگہ سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے بڑی سمجھنے والی ویڈیو ہے بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیسے بنایا آپ کو کس طرح سمجھ میں آیا یہ سب آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس مال میں کتنا رکھنا ہے یہ آپ سب مجھے واتس اپ پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں یا آپ میرے چینل پر بھی ایس ایم ایس کر کے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں ریپلائے میں واتس اپ پر بھی اور چینل پر بھی لازمی دیتا ہوں کیونکہ جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی بات کا جواب دوں تو میں اس کو ریپلائے لازمی دیتا ہوں دیکھیں بیک سائٹ سے ہم نے گلے پر پہلے پریس لگائی اور پھر اس کے بعد یہ فرنٹ سائٹ پر ہم گلے کے اچھی طرح سے پریس لگا کر گلے کو بٹھا دیں گے دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے خوبصورتی کے ساتھ گلہ بن چکا ہے بلکل سادہ اور خوبصورت ریگولر پرنٹ پر آپ بنائیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنے گا اس جگہ اب ہم وائٹ کلر کا پرل کا موتی لگا دیں گے اچھا بیک گلہ آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس بھی کافی آپ لوگوں کی فرمائش آ رہی ہے کہ شہزاد بھائی بیک گلہ کس طرح بنتا ہے ہم سے بیک گلہ صحیح نہیں کٹتا تو آج وہ دیکھیں دیکھیں شولڈر سے ہم نے ملا کر یہاں سے رکھنا ہے بیک گلے کو کٹنگ کرنے کے لیے اب جہاں پہ کہ ہمارا فرنٹ کا گلہ ہے اس سے ہم نے تقریبا تھوڑا سا ہٹا کر یہ نشان لگایا تاکہ جب ہم پٹی لگائیں اس میں فالیس کی تو وہ دباؤ میں اس کا آ جائے اتنا صرف ہم نے بڑھا کے رکھنا ہے سالے تین انچ کا اس کا میں نے بیک گلہ کٹنگ کیا ہے شہیٹ کا اور اس طریقے سے آپ دیکھ گلے کی کٹنگ کریں اب آپ دباؤ لیں گے تو فرنٹ اور بیک کی کندیاں بلکل برابر ہو جائیں گی تو یہ بیک گلہ پٹی سب کو لگانی آتی ہے یا آپ کو پتا ہے اورے کپڑے کی لگتی ہے تو بیک گلہ بنانے کے بعد آج تینے وغیرہ یہ سب کو جوڑنے کے بعد میں آپ کو شہیٹ کا فائنل دکھاتا ہوں آج کی ویڈیو تھی صرف پلین گلہ آپ کو سکھانا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پھر میں آپ کو شہیٹ دکھاؤں گا اس کی لیس دکھاؤں گا کہ کس طرح میں نے میچنگ کی ہے اب دیکھیں نوٹ کریں یہ میں نے بیس کلر یعنی کہ زمین کلر کی اس پر یہ جی پیو کی لیس سکوینس اس پر لگا ہوا ہے بہت خوبصورت چائنے کی یہ لیس ستر سے اسی روپے گز مل جاتی ہے یہ میں نے دامن پر اور سلیف پر لگا دی ہے نوٹ کریں آپ گلہ نوٹ کیجئے گا آپ دیکھئے گا شولڈر وغیرہ اس کی فٹنگ نوٹ کیجئے گا پہلے آپ گلے کو چھوڑیں یہ دیکھیں کتنی صفائی سے سلیفز اس کی میں نے جوڑی کہ بلکل پتہ نہیں چلنا کہ یہاں پر سلیفز اٹیج ہوئی ہوئی ہیں یا نہیں یہ صفائی اور یہ فنیشنگ آپ کے ہاتھ میں آ جائی گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے گلہ نوٹ کریں کتنی فنیشنگ سے بورٹ شیپ پر یہ گلہ بلکل زبردست لگ رہا ہے دوسرے سائٹ کی بھی یہ فنیشنگ سلیفز کی شولڈر کی ہر جگہ کی آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ وہی کٹنگ ہے جو میں آپ کو ہمیشہ سے سکھاتا آ رہا ہوں تو کسی لگی ویڈیو یہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹس میں ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ